اسلام علیکم آج ہم آکسور موڈرن انگلیش کی بک سکس کا چپٹر ہوم سویٹ ہوم رسکس کرنے جا رہے ہیں اور جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ چپٹر سمجھنے سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ڈکشنری سے ڈیفکلڈ ورڈز کے میننگ نکال لیے ہوں گے اگر آپ یہ پہلے سے کر کے رکھیں گے تو ہمارا زیادہ دھیان چپٹر کو سمجھنے پہ ہوگا بجائے سے کہ ہم ایک ایک کر کے لفظ کو اس کے میننگ کو نکالتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو میننگ آئے ہوپ کہ آپ لوگ خود نکال لیں اتنا مشکل کام نہیں ہے ڈیشنری کی ذریعے سے اور جو چپٹر کا فلو ہے اور جو اس کے انڈسٹینڈنگ ہے وہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو یہی بات ذہن رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں انٹون آئیونا جنکو شاؤٹیڈ انگریلی تو ہس سن اور ڈاٹر جنکو نے اس سے چلائے اپنی بیٹا اور بیٹی پہ تو انہوں نے انٹون آئیونا جو ان کے بیٹا اور بیٹی سے چلائے کہنے لگے کہ بند کرو بجانا تم اس ڈرم کو اور جو ٹیمبرین کو تم بجا رہی تھیں کلائنگ جو ہے وہ اسی آواز ہے چکے اس میں چھنچھن کی آواز بھی آتی ہے اس لئے اس کو کلائنگ کہہ رہے ہیں تو ٹیمبرین جو وہ ڈفلی ہوتی ہے چھوٹی سی اس میں کچھ چھنچھن بھی لگی ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بچی کے ہاتھ میں ہے یہ دیکھیں یہ ڈفلی اس کے ہاتھ میں ہے ڈرم بچے کے ہاتھ میں تو یہ بجانا بند کرو اور ان کو کبرڈ بھی اٹھا کر رکھو امیڈیٹری فوراں اور دوسرے کھلو نے وہ بھی رکھو اس سے پہلے کہ میں ان میں اُلج کے گر جاؤں اٹریپ آواز ہے میں اس میں اُلج کے گر ہوں در ٹیلڈرنڈ لک گلومی بچے کا بھی اداس دیکھیں لیکن اس کے باوجود بھی کہ وہ اداس تھے انہوں نے بات مانی اور میوزک بند کر دی اور اپنے انسٹرومنٹس یا اپنی جو آلات تھے ان کو اٹھا کر کبرڈ میں لے گئے جو کمرے کے کونے میں رکھی تھی on the tambourine had given him a headache and made him irritable چنکو کافی جب سے اخبار پڑھنے ہی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ جو شور نوائز اس کے بچے کر رہے تھے اس میں جو نو سال کا اس کا بیٹا تھا وہ جو ڈرم بجا رہا تھا اور اس کی ساتھ سال کی بیٹی جو ہے نا وہ اکیمپینمنٹ کر رہی تھی اکیم میں اکیمپینمنٹ کہتا ہے ساتھ دینا جو وہ ڈرم بجا رہا تھا اس کے ساتھ تھکڑک تھکڑک اس کے ساتھ وہ چن 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 اس کا ڈفلی بجاتی جارہی تھی تو وہ ساتھ دے رہی تھی اس کا اس ڈفلی کے اوپر اس کی وجہ سے اس کو سردرد ہو گیا تھا اور اس کو بہت irritable بنا دیا تھا یعنی وہ چرچڑہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو اس چرچڑہ ہارٹ میں اس نے ان کو ڈانٹ آتا تھا کہ بند کر دو یہ مجھ سے پڑھا نہیں جارہا تمہوں کی ویسے اچھا جی آگے کیا ہوتا ہے حالانکہ وہ چھن 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 اور درم کی آوازتی بند ہو گئی تھی انٹون اور آیانو بینگ اویڈینٹ بچے تھے بات ماننے والے تابیدار بچے تھے اس لئے انہوں نے یہ آوازیں بند کر دی تھی لیکن دہ تھرابنگ ان جینکوز ٹیمپلز کنٹینیوڈ وہ جو دکھن تھی نا وہ جو ایک شور کی وجہ سے دھماکے ہوتے ہیں سر کے اندر وہ ابھی جاری تھے جینکو کی ٹیمپلز میں ٹیمپل کی کمپٹی میں لیکن بعض وہ لوگوں کو سرمیداد ہوتا ہے سر کے بیچ کے حصے میں بادلوں کو سرمیداد ہوتا ہے آنکھوں کے پیچھے بادلوں کو سرمیداد ہوتا ہے کنپٹیوں میں اس کی کنپٹیوں میں یعنی جو کان کے پاس کا حصہ ہوتا ہے نا سر کا وہ وہاں پہ اس کو دھماکے ہو رہے تھے ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا اس کو لگ رہا تھا کہ میرے سر میں جو اورکیسٹرہ ہوتا ہے نا اچھا اورکیسٹرہ دیکھاتا میں آپ کو یہ اورکیسٹرہ ہوتا ہے جب بہت سارے میوزیشن ملکے کوئی ایک سمفنی بجا رہے ہوتے ہیں اس میں وائلن بھی ہوتے ہیں ہارپ بھی ہوتا ہے پیانو بھی ہوتا ہے کچھ بجانے کی چیزیں ہوتے ہیں جو کہ بیٹ دیتی ہیں ڈرم ہے یا ڈف ہے یا اس طرح کی چیزیں کچھ تار والے ساز ہوتے ہیں جیسے وائلن ہے کچھ ایسے ساز ہوتے ہیں جو کہ بینڈ میں سمال ہوتے ہیں سیکسو فون ہے اس طرح کی چیزیں ہیں تو ٹرمپٹ ہے بہت سارے انسٹرومنٹ ملکے ایک سمفنی بناتے ہیں اس کے مختلف سیکشن کے مختلف نام ہیں تو جس سیکشن کا اس نے بات کی وہ پرکشن سیکشن تھا ہے یہ دیکھیں ہے یہاں پہ ڈلمپز بننے ہوئے ہوتے ہیں وہ دب ڈب ڈب ڈو دب ڈب 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 ڈ где دینے اوالے بات دینے اس پرکشن ش ش mungkin ہوتے ہیں تو باہرہال اس کو سر میں گھ دنے دد بھی تک priority ڈب try to be easy medley چینکوز وائف مونیکا چینکو کی بیوی جو کہ اس کا نام مونیکا تھا امرجڈ from the kitchen وہ کچھن سے نمودار ہوئی and entered the living room and living room میں داخل ہوئی مونیکا was small مونیکا بھی ایک چھوٹی جسامت کی خاتون تھی but the kitchen too was small لكن kitchen تو اور بھی چھوٹا تھا not much larger than a cupboard ایک cupboard سے کچھ زیادہ بڑھا نہیں ہوگا she felt she needed a bit of fresh air اس کو محسوس ہوئے کہ اس کو تھوڑی سی تازہ حوال چاہیے she had heard the shouting and had now come to see what was going on اس نے چلانے کی آوازیں سنی تھی تو اب وہ دیکھنے آئی تھی کہ کیا چل رہا ہے کہ تازہ ہوا بھی لے لوں گے اور دیکھوں گی کہ چل کیا رہا ہے کیوں اتنا شور مچا رہا ہے کون مچا رہا ہے شور تو اس نے جب دیکھا کہ اس بات پر بچوں کو ڈانٹ پر ٹریپ تو اس نے جواب دیا where else are there to play she challenged جینکو اس نے اپنے میاں کو چیلنج کیا اپنے میاں کو ذرا جواب دیا کہ بچے اور کہاں کھیلیں پھر بچے کھیلیں اور کہاں جائیں where else are there to play وہ اور کہاں کھیلیں پھر anywhere but in my ear کہیں بھی کھیلیں بھائی میرے کانوں کے علاوہ کہیں جا کے کھیلیں ریپٹیٹ جینکو I have a headache میں سر میں درد ہو رہا ہے تو جب کوئی بندہ چڑچڑا ہو رہا ہوتا ہے تو دائرہ وہ اس طرح کے جواب بادوقات دیتا ہے ٹھیک ہے we have to learn to share the space we have اب وہ سمجھانے بیٹھ گئی ان کو کہ ہمیں جو ہے نا وہ سیکھنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے ہمیں اللہ نے دیا ہے اسپیس جو جگہ ہمیں دی ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیسے کریں how do you think they feel when you keep them up all night with your snoring اور تم بتاؤں بچوں کیسے محسوس ہوتا ہوگا جب تم ساری رات ان کو جگہ کے رکھتے ہو اپنے خراراتوں کے وجہ سے I don't know about that said جینکو snorting جینکو نے غصے سے جو پلٹ کہا مجھے کیا پتا مجھے تو نہیں بتا اس بارے میں I am sleep at night میں تو رات بار سوتا رہتا ہوں so how would I know what my snoring sounds like مجھے کیا بات آوگا کہ میری خراراتوں کے آواز دوسروں کو کہ کیسی لگتی ہے کیسی آواز آتی دوسروں کو تو وہ تب گئے کہ میری بات کو جواب کیوں دیا گیا well I can't tell you I can tell you ہاں میں بتاتی ہوں تم کو جب تائیڈ مونیکا مونیکا نے جواب دیا like a buffalo running through here ایسا لگتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ بہیسا یہاں سے گھسا ہے گھر کے اندر تو ایسی آوازیں آتی ہیں تمہارے سننے کی the children tried to muffle their giggles بچوں نے کوشش کی کہ وہ دبا دیں اپنے کی 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 ہسی کی آواز کو مفل کا مطلب کسی چیز کی آواز بند کرنا I can see and hear you very well میں تمہوں کی کوئی دیکھ بھی سکتا ہوں تو میں سن بھی رہا ہوں جنکو sad جنکو looking at them out of the corner of his eye اچھا corner of the eye کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کسی کو کن اکھیوں سے دیکھنا یعنی اصل میں کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں لیکن سایڈ میں دوسری طرف بھی دھیان ہے تو چونکہ اصل میں جنکو جب اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا تو سایڈ سے کن اکھیوں سے اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہا تھا اور سایڈ سے دیکھتے دیکھتے اس نے ڈار بھی دیا ان کو کہ میں سن سکتا ہوں دیکھ بھی سکتا ہوں تم لوگ جو ہنسے رہے ہو نا تمہیں بہت اسی آ رہی ہے اچھا بہت کل اچانک ہی سے وہ جو گگلنگ وہ جو ہنسی کی آوازیں تھی وہ بند ہو گئیں لیکن پھر دوبارہ شروع ہو گئیں جب ان کی اممہ نے آنکھ ماری اور ایسا لگا کہ اب وہ ان کی سائیڈ لیں گی تو مسئلہ نہیں ہے ہنسے ہنسے کی پرابلم نہیں ہے میں بچا لوں گی بابا سے ٹھیک ہے جی مونکہ شکھر ہے مونکہ نے اپنا سر ہلایا نفی میں بچوں میں مسکرائی اور اب آپس کچھن میں چلی گئی انٹون نے اپنا جو کھیلنے کے کارڈز ہوتے ہیں ان کی گڑی نکالی یہاں پہ گڑی کھیلائے گی ٹھیک ہے گڑی نکالی کارڈز کی اور پتوں کو آپس سے مکس کرنا پتے پھیٹنا پتوں کو آپس سے مکس کرنا تو وہ شفلنگ کرنا اس نے شروع کی اس میں آواز آئی تھی کٹ 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 پتوں کو شفل کرنے کے آواز آ رہی تھی تو نوائزیلی مطلب شور کے ساتھ آواز کے ساتھ آئیونا فائند ہر ریک ڈال آئیونا کا اپنی وہ جو کچھرے سی بلکل پھٹے پورانے گڑیا ریک کہتے ہیں پھٹے پورانے کپڑے کو پھٹے پورانے سے کپڑوں والی پورانی گڑیا اس کو مل گئی منزری سے کپڑو بلکل ہوڑیا aun فلور تو اس سے باتیں کرے شروع کر دینا منزلے بیٹھکے تو وہ اس trap سے بچوں کے اس ڈال میں بات کرنا تو اس τہم ٹھپ ویسے کہتے ہیں جو جیسے پرندے چہکھاتے ہیں تو وہ چہچاہ چہچاہ کے بڑے خوشمزاجی سے اپنی ڈال سے بات کرنے لگی جینکو سائیڈ جینکو نے جو ہے وہ آہ بھری تو اچھا سواب بھی سے جیتے ہیں چھو what you been doing these days she chipped holding the ڈال الافٹ اس نے ڈال کو جو گڑیا تھی اس کو پر حفاظ میں اٹھایا اور اس سے چہچانے کے ساتھ انداز میں باتے شروع کی یہ فضول صاحب سے میں نے بتایا کہ انگریزی غلط ہے لیکن بچوں سے بعض اوقات غلط ساتھ انگلیشن ہی بات کر لیتا ہے یا غلط ساتھ دو میں بات کر لیتا ہے تو ملو بچوں تو اللہ تھا ایسے کہ بولتا ہے نا تو اسی طرح سے بوش رہی ہے کہ تم کیا کر رہی تھی ان دنوں جینکو سائیڈ جینکو نے آہ بھری ان اوپنڈ اس نیوز پر پڑے گئے اور دوبارہ اپنا آف بار کھولنے کی کوئش کی دوبارہ آف بار کھولا اور پھر چلنا شروع کیا فرنڈ دور کی طرف فرنڈ دور کی طرف فرنڈ دور کی طرف روانہ ہوا فرنڈ دور کی طرف چڑھا دو سپر میں یہ مین دروازہ تھا ان کے گھر کا مونکہ میں جا رہا ہوں میں وائز ایوہ سے ملنے جو ویلیج میں رہتی ہیں پرہیپس شی کین ہیلپ می وید مائی پروبلم پرہیپس شاید وہ میری مدد کر دیں پرہیپس شاید وہ میری مدد کر دیں میرے اس مسئلے کے اندر اور میں کھانے کے وقت تک رات کے کھانے کے وقت تک واپس آ جاؤں گا تو میں جا رہا ہوں وہ وائز ایوہ کوئی خاتون ہے ان سے ملنے ٹھیک ہے مونکہ اس سے پہلے کہ کچھن سے باہر آتی یا وہیں سے کوئی جواب دیتی جنکو ہیڈ سٹیپ آؤٹسائیڈ جنکو باہر نکل چکا تھا اور سلیمڈ دا ڈور اور دوارہ دھڑ سے بند کیا جنکو ایمبل توورڈ دا ویلیج جنکو جا وہ چہل قدمی کرتے ٹہلتے ٹہلتے ہلکے ہلکے چلتے چلتے ویلیج کی طرف گیا مٹرنگ بڑ بڑھاتے ہوئے مساج کرتے ہوئے اپنے انگلیوں سے اور راستے میں جو پتھر آیا ہے تو ان کو زور سے کیک مارتے ہوئے جب کچھ سوچتے بندہ جا رہا تو ایسی چلتے نا کچھ سوچ میں ہوتا ہے تو ہر کل کے چل رہا ہوتا ہے جھوم جھوم کے اور کوئی چیز بیچ میں آتے ہو تھکر کو صبح ٹھوکر بھی مار دیتا ہے سون جنگو آرائیوڈ ایڈ پریٹی کارٹیج ایڈونڈ وید پرپل اورج بھوگین ویلیا تو سون جلدی جنگو آرائیوڈ ایڈونڈ پریٹی کارٹیج جنگو جو ایک اچھے پیارے سے بنے وے چھوٹے سے گھر کے سامنے پہنچا ایڈونڈ جو سجا ہوا تھا پرپل اور اورنج پرپل اور اورنج کر کے بھوگین ویلیا یہ خرح کی بیل ہوتی ہے بلکہ میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو یہ کیسی ہوتی ہے نکال کے رکھی تھی میں نہیں یہ دیکھیں ایک بیل سی ہوتی ہے جس کا پودا بھی ہوتا درخت بھی ہوتا ہے اور بیل بھی ہوتی ہے اس سے اکثر گھروں کو جو ہے وہ اس کی دیواروں کو سائیڈوں پر اس کو چڑھا دیا جاتا ہے تو بڑے خوبصورت رنگ کے جو ہے وہ اس میں پھول نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سے سجی بھی تھی وہ سیدھا ہوا جس کے بھی گھر پہ گیا تھا وہ اس کی عزت کرتا تھا تب ہی اپنے کپڑے پلیزر سیٹ کر کے پھر کھٹ کھٹایا اس میں ایوہ بھی ایک چھوٹے سے جسم کی مالک خاتون تھی پٹ مچ اوڈر لیکن کافی کافی عمر میں برزادہ تھی ہر وائٹ ہیر حانا کہ ان کے بال جو تھے وہ تھے سفید پارٹڈ ان دا میڈل ایسے بیچ کی مانگ نکالتی تھی پارٹڈ ان دا میڈل کا مطلب بیچ میں سے دو دو ہو جاتے تھے ایک طرف ایک سائٹ سے نکلتے تھے اور دوسری طرف دوسری سائٹ سے آ جاتے تھے جیسے بیچ کی مانگ نکالتی ہیں خواتین اکسا اور ان کے کندے کے اوپر سوکے آگے کی طرف آئے رہے ہوتے تھے یہاں فلوئنگ کا مطلب بہنا ویسے تو ہوتا ہے نا لیکن بال اوپر سے گرتے ہوئے اور کندوں سے ہوتے ہوئے نیچے کی طرف آ رہے ہوتے تھے دیکھنے میں اچھے لگتے تھے لیکن بارال وہ جو لک تھا وہ وہاں پہ کامن نہیں تھا اس طرح کے بڑے بال رکھنا اور کندوں کے پر سوٹے ہوئے نیچے آ رہے ہوں اور بیچ کی مانگ نکالنا یہ وہاں پہ کامن سٹائل نہیں تھا اسی لیے made her look a little like a witch تو جینگو کو وہ لگتا تھا کہ جیسے کوئی جینگو کو لگتا تھا کہ وہ جیسے کوئی witch ہے وہ and all she needed was a cloak and a broom to complete the picture اور witch کی جیسے شکل witch کی جیسے ہولیا بنانے کے لیے وہ اس کو دو ہی چیزیں اور چاہیے تھیں ایک cloak اور ایک broom آپ کو بتا ہے na witch کا broom کیسا ہوتا ہے یہ لکڑی کے ڈنڈا ہوتا ہے اس کے آخر میں ایک جھاڑو سی لگی بھی ہوتی ہے تنکوں والی سی تو یہ broom یعنی یہ جھاڑو لکڑی والی جھاڑو اور cloak یعنی چوغہ جو کہ کارٹونوں میں یا فلموں میں دکھاتے ہیں کہ وہ انہوں نے پیناوا ہے جادو کرنیوں نے یا witch's لیکن کارٹون کو اچھی ہی تھی تب ہی جی یہ ان سے مشورہ کرنے کی آیا ہے she now appeared smiling in the door تو وہ دروازے میں بذکراتی ہوئی نظر آئی ہیں اچھا جی آگے چلتے ہیں یہ انہوں نے بنائی بھی بھی ہیں چھیک ہے جی come in come in جنکو آو آو اندر آل چاو she said جو بھی لی وہ بڑے خوشی سے انہوں نے کہا خوش ہوتے ہوئے کہا opening the door wider اور کھول دیا اور تاکہ آسانی سے اندر آ جائے what a pleasant surprise کتنی خوشی ہوئی تم کو دیکھ کے good evening good evening شام بخیر mumble جنکو جنکل نے موئی موئی بر بڑھایا forlornly اداسی سے ایک تھوڑا اداس انداز سے جسے بات کرنے کا دل نہ چاہ رہا بس good evening it's been a long while کافی دن ہو گیا تم سے ملے ہوئے کافی وقت ہو گیا تمہیں دیکھے ہوئے yes a long time indeed ایوہ نے اگری کیا اگریڈ ایوہ یہاں واقعی کافی وقت ہو گیا تم سے ملے ہوئے showing him to an arm chair in her cozy living room cozy کہتے ہیں کوئی ایسی جگہ چھوٹی تو ہو چھوٹی ہو لیکن بہت آرام دیسی ہو جس کے انداز بیٹ کے پاس مزہ آئے بہت سکون ملے اس کو cozy کہتے ہیں ٹھیک ہے تو showing him to an arm chair اس کو راستہ دکھایا اس کو جگہ دکھائی کہ وہ arm chair ایک ایسی ایسی کرسی جس کے دونوں تک ہاتھ موجود ہیں اس کے ہاتھ رکھے آب آرام سے بیٹھ سکتے ہیں انہیں cozy living room ان کا جو living room تھا جو بہت اچھا سا بہت پر سکون living room تھا اس میں do you sort out did you sort out the problem with your vegetable patch وہ جو تم نے سبزیاں ہوگائی تھی سبزیوں کا ایک پٹی ہوگائی تھی وہاں پہ اپنے گارڈن میں کہیں تو اس میں جو problem ہو رہا تھا وہ تم نے صحیح کر لیا وہ مسئلہ نمٹ گیا تمہارا sort out کا مطلب مسئلہ نمٹا لیا آپ نے yes yes replied jenko thanks to your advice the birds have stayed well clear of the garden ever since پرندے جو آپ میرے باغ میں نہیں آتے مطلب بہت دور رہتے ہیں میرے گارڈن سے اس کے بعد سے جب سے میں نے آپ کے مشورے پر عمل کیا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ سبزیاں ہوگا رہا تھا اس کی سبزیوں کو آکے پرندے اس کی پودوں کو خراب کر دیتے تھے اور ایوہ نے کوئی مشورہ دیا جس کے بعد سے کیا پرندے آنا بند ہو گیا اچھا جی پھر ایوہ 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 ایک اچھی سی مسکراہت کے ساتھ چونکہ ایک بڑی بھی بھی تھی ایک بڑی عمر کی خاتون تھی تو شفیق مسکراہت کے ساتھ بات کر رہی تھی شفیق and what can I do for you today اب میں تمہارے لئے آج کیا کر سکتی ہوں your expression tells me تمہارے جو چہرے کے تاثر آتے اس سے مجھ اندازہ ہو رہا ہے there is something on your mind جنکو تمہارے دماغ میں کچھ چل رہا ہے جنکو well there is یوہ ہاں واقعی چل تو رہا ہے سائیڈ جنکو جنکو نے آہ بھر کے کہا کچھ نہ کچھ چل تو رہا ہے گیزنگ ایڈ ایڈ ایمبر ایمبر کہتے ہیں لکڑی جب جل 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 کے جب لکڑی راک ہونے والی ہوتی تو اس میں کچھ لال لال سے کوئلے رہ جاتے ہیں تو وہ ایمبر کہلاتے ہیں تو ان لکڑی کوئلے میں کوئی بہت امیر آدمی تو نہیں ہوں بس صرف اتنا ہی ہوتا ہے بڑی مشکلوں سے بس اتنا کر پاتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو کھلاو پھلاو ہوں لیکن پھر بھی اس طرح نہیں گزارا کر شکتا مجھ اس سے نہیں چلا جا رہا رہا طرح سے گو آن لائک سکون سے بیٹھتا ہو ایوہ نے پوچھا میرا گھر بہت چھوٹا ہے ایوہ میرا گھر بہت چھوٹا ہے میرا گھر بہت چھوٹا ہے جو جگہ میں کی کمی ہے تگہ کی تنگی ہے اس سے میں پاگل ہو جا رہا ہوں بچے اتنا شور مچاتے ہیں اور میری بیگم صاحبہ رات کو خوب خراتے لیتی ہیں لو بہیا انہوں نے الٹا اعزام لگا دیا اپنی بیگم پہ جو کہ خود خراتے لیتے تھے حالانکہ لیکن اعزام نہیں بیگم پہ لگا دیا تو میری بیگم رات کو خراتے لیتی ہے اور جب ہمارے گھر کے پاس کوئی کارٹ یعنی کوئی ایسی گاڑیاں جیسے کہ گھڑا گاڑی یا گھڑا گاڑی یا بیل گاڑی رمبل پاس گزرتی ہے تو ہمارے گھر کی دیواروں پر رکھی جو بڑھتن ہے وہ دھردھر دھردھ ہلنے لگتے ہیں how long for جگہ زیادہ ہو میرے گھر میں اور کچھ سکون ہو کچھ پیس ہو میرے گھر میں بات پوری نہیں کی تھی تو پھر اپنا رویہ ہلکہ کر لیا میں تم سے ایکسی بات کہو گے لیکن یہ پورا نہیں کہا اس نے خالی یہاں پر روک دیا ایسا تو نہیں سوچا تھا خیر مجھے تو لگتا تمہارا گھر بہت پیارا ہے بہت اچھا گھر ہے تمہارا ٹھیک ہے تو یس یس اگری جنکو ایک میکیل کا میکیل مینشن دا روڈ اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن میری خواہش ہے کاش یہ بڑا ہوتا اور خاموشی ہوتی میرے گھر میں جیسے میکیل کا مینشن مینشن کا مطلب کیا ہوتا ایک محل نمہ گھر بہت بڑا گھر ہے داؤن دا روڈ جو سڑک کے اینڈ پہ ہے آہ ملین یئرز بہت ملین یئرز بھی جائیں تب بیتنے پیسے زمان نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا گھر خرید میکیل 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 بیتر کیسے بنا سکتی میکیل بک بک بھی خوش نہیں ہوں ایوہ گز سائلنٹ لی ایڈ فائر بیتر ترنگ ٹو فیز چینکو کچھ دیر تک خاموشی سے ایوہ نے گھورتی رہی اس آگ جو آتش دان میں جل رہی تھی اور پھر وہ مڑی یعنی مڑنے سے پہلے کچھ دیر تک آگ کو گھورتی رہی اور پھر اس نے جینکو کی طرف مو کیا اپنا تم جیسا میں کہوں بیسا کرنا پڑے گا تم کو مانتے ہو یہ باق sure سیڈ جینکو اس کی آنکھوں میں جو امید کی کرن جاگی اس نے کہا یقینا جو تم بولو گی میں کروں گا without question کوئی سوال پوچھے بغیر کروگے آس پیوہ yes without question بغیر کوئی سوال پوچھے کام کروں گا جو تم بولو گی وہ کروں گا ریپٹائٹ جینکو well then ٹھیک ہے پھر if i remember correctly اگر صحیح یاد ہے مجھے تو you keep a cow and several other animals in the small barn at the bottom of your garden تمہاری جو گھر گارڈن ہے اس گارڈن کے نیچے حصے میں تم نے ایک بارن بنایا ہے بارن ایک پڑتا ہے کہ تمہارے پاس ایک گائے ہے اور کچھ اور جانور ہیں جو کہ تم نے بارن میں رکھے میں اتنے گارڈن کے اینڈ پہ سوری that's right said chenko ہاں ہاں ٹھیک ہے تم نے صحیح کہا لیکن looking a little astonished کچھ وہ حیران نظر آنے لگا کہ 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 چاہ رہی ہے well said eva i want you to go straight home and move them all into your house اب میں چاہتی ہوں کہ تم سیدھا گھر جاؤ اور ان سب کو اپنے گھر کے اندر لے جاؤ چاہنکو stared at her disbelievingly اس نے بلکل حیرت انگیز طور پر نا غیر یقینی طور پر اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا گھونا شروع کر دیا but he started وہ بڑا عجیب بولا کہ کیا کیا حق لائیا started کا مطلب حق لائیا کیونکہ عجیب بات کر دی اس میں تو عجیب ہو گیا اس کی بات سن کہ یہ کیا بات ہو گائے اور سارے جانور گھر کے اندر لے جاؤں no but no nothing اچھا یہ انگلیش تو غلط ہے no nothing لیکن یہ کامنلی بولا جاتی ہے کہ نہیں کوئی but نہیں کوئی کچھ نہیں کچھ نہیں بولو کہ تم کو جواب نہیں دو کہ مجھ ایو 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 اگرپٹ لکھ 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 اس نے جاو بس تم نے بات نکلو جاو جاو جیسے میں نے کہا ہے ویسا کرو جنکو رو سلولی جنکو آہستہ ایستہ سے اپنی جگہ سے he said nothing اس نے کہا تو کچھ نہیں he said nothing further اس نے آگے کچھ نہیں کہ but nodded his head and left the cottage ویسا اپنا سر ہلا دیا کہ اچھا ٹھیک ہے بھئی جیسے آپ نے کہا اس پر مل کر لوں گا and left the cottage اور اس کا چھوٹا جو گھر اس سے باہر نکل آیا Monika Anton and Iona were most surprised when Janko told them on his return to wait a while before dinner Monika Anton اور بچی آئیو بہت زیادہ حیران ہوئے جب Janko نے ان سے کہا Janko نے ان سے کہا جب وہ آپ آئیت on his return to wait a while کے دع تھوڑی دع روکے before dinner کھانے سے پہلے and scuttled تو they stood and watched a ghast as he brought into the little house وہ 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 کھڑے دیکھ رہے تھے ان کے موں کھولے کھولے رہے گئے تھے حیرت و خوف کے مارے as he brought into the little house جب وہ لے کے آیا اس چھوٹے تی گھر کے اندر کیا 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 بدتخ سے بڑے ہوتے ہیں وائٹ کھلے ہوتے ہوتے ہیں لمبی گردن ہوتی ہے followed by the chickens then two goats and finally the cow یہ سارے جانور chicken goat اور گائے سب اپنے گھر میں لے آیا اچھا جی they have to stay here with us announced Janko Eva told me to do this ان کو یہ رہنا بچے بڑے حیران بھی تھے اور ان کو اس بات شوق بھی تھا اشتیاق بھی تھا کہ پتہ نہیں کیسے رہیں گے ہم کیسے مزہ آئے گے جب ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے گھر لیکن Monika سوچ رہی تھی اس کے میاں نے اپنی اقل جو اپنی اقل کہیں پیچھے چھوڑایا جب وہ چہل قدمی کرتوا آ رہا تھا تو پیچھے اپنی اقل چھوڑ کے آگیا کچھ جنہوں تک گھر جے بہت بری حالت میں تھا قیامت برپادی گھر میں جنکو کی خراتوں کی آواز سب سے کم مسئلہ تھی سب سے چھوٹا مسئلہ تھی کیونکہ مستقل جو عجیب جو آوازیں آتی جانور جہاں پہ سائے جانور جماؤ وہاں پہ مستقل شور اور جو ہل جل کی آوازیں تھی اس کی رہی سے کوئی نہ سو سکا one morning پھر ایک صبح after particularly now easy and restless night بہت زیارہ شور والی اور بے آرام رات گزارنے جا رہا ہوں ایوہ سمنگا پھر کیا ہوا At ایوہ's house جنکو held his head in his hand and wept ایوہ ہی گھر پہنچ کے جنکو نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور رونے لگا Why are you putting me through all this تم مجھے مجھے اتنی چھتی تکلیف سے کیوں گزار رہی ہو ان سب چیزوں سے کیوں گزار رہی ہو تم مجھے The whole family is upset with me پورا گھر مجھ سے ناراض ہے We cannot sleep ہم سو بھی نہیں پاتے ہم سارا دن لڑتے رہتے ہیں کان پھار دینے والی شور ہے تم نے کبھی ایک گائے ڈاکس اور اینیمالز اپنی کمرے پر رکھیں کبھی سائے جانور جہنم کا سم انظر ہے میں بتا رہا ہوں تم کو ایوہ سمائیلڈ ایوہ مسکرائی ہاں واقعی یہ بکل جہنم والی بات ہے اس نے آرام سے کہا جہنم کو بہت اچھا جہنم کو شاباش now i want you to go straight home and move all the animals back to the barn no words just do it اب میں تم سے چاہتی ہوں کہ تم واپس جاؤ سارے جانور کو نکالو اور واپس سن کے بارن میں جا کے بند کر دو آگے کچھ بات کہنا بس جیسے میں نے کہا ویسے کرو جا کے جہنم کو رہتے ہیں جہنم کو اپنے گھر واپس آیا and did as he was told اور جیسے اس کو کہا گیتا ہے ویسے اس نے کیا he monika and the children spent the rest of the day cleaning up the mess made by the animals وہ monika اور بچے ہوئے تھے ملکے وہ جو mess جو گندگی جو گواڑا گند مچا دی تھی جانوروں نے گھر کے اندر سارا دن اس کو صاف کرنے میں انہوں نے گزار دی ٹھیک ہے after the house was back to normal جب گھر واپس normal حالت میں آیا چینکو سٹریچed out in his armchair چینکو اپنے جو armchair رامتہ پر تھوشی آرامدے ہوتی ہے ہاتھ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے کرسی میں دونوں طرف ٹھیک ہے کھل کے نا بھی کھل لیٹنے کی سمداز میں بیٹھ گیا the children played noisily with their toys in one corner ہانا کہ بچے ایک corner میں پڑا چھوڑ مچاتے ہو اپنے کھلونوں سے کھل رہے تھے monika clattered pots and pans in the kitchen ہانا کہ monika جو تھی اس کے جو kitchen میں برتن تھے اوٹران ترم 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 آوازیں نکال رہے تھے ٹھیک ہے آہ سائیڈ جھنکو جھنکو نے بڑے آرام سے آہ بھرتے بھی کہا and thought to himself اپنے آپ سے کہا اپنے آپ میں سوچا how nice it is کتنا سکون ہے نا the sound of my wife and children in the background میرے بچوں کی آواز اور بیوی کی آواز آرہی ہے بیکراؤن کتنا اچھا لگ رہا ہے plenty of room کتنی جگہ آگئی اب میرے گھر میں plenty of room کتنی جگہ بھی موجود ہے home sweet home گھر کتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے ٹھیک ہے جی ہم کہتے ہیں نا اپنے ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اپنے سوپر والے کو نہ دیکھیں تو مقابلہ کریں اپنا تو اپنے سے نیچے والے سے کریں تو جب ہوا پہلے سے بہتر حالت میں آیا تو اس کو پہلے والی حالت بہتر لگنے لگی اور پھر جب ہوا پھر اپنی بلانی حالت میں گیا تو اس کو پھر یہ سمجھ میں آیا کہ میں کتنے سکون میں تھا تو ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں what were the children doing in the house they were playing one was beating the drum the other was beating the tambourine ٹھیک ہے وہ تو جیسے بک میں لکھے وہاں سے آپ سی ساپ سے لکھ سکتے exactly what were monika and janku doing at this time monika was in the kitchen janku was trying to read the newspaper پورا جواب لکھے گا میں سے ہیتھ سا رہا ہوں جواب پورا لکھنا ہے آپ کو at this time monika was in the kitchen cooking some food and janku was trying to read the newspaper sitting on the table جو بھی پورا پورا جواب بنت ہے وہ لکھے گا میں سے ہیتھ سا رہا ہوں what effect did the children's music have on janku 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 developed a headache because of the children's music ٹھیک ہے he was irritated two-three words یہ جا سکتے ہیں پھر ہے in what ways did monika show that she was on the side of the children she argued with janku that where as would the kids be playing and then she went at children that showed that she was on their side what made the children giggle children giggle because monika reminded janku that he's not like a bull how had why is eva helped janku before although it is not mentioned clearly that how had eva helped janku but we can assume that she had helped him with the problem of birds destroying his plants and then she somehow gave him a trick which helped him solve this problem okay so again let's in your words and try that in your words in your words and add in your words more than writing what did eva look like eva how did eva give full description of her she was an old lady with a small old lady she had white hair that were parted and flowed on both side of her shoulders and she looked like a witch somehow she looked like a witch to janko janko okay so you can write janko tell eva a lie about his wife what was it yes he told a lie about that she snored although it was he who snored at after the animals were removed from the house he felt blessed he felt like he was in heaven he said oh such nice sounds so much open space in my house it's such a sweet home that i live in what 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 statement and clues are there to indicate that the house was indeed small first the kitchen eva kitchen was the children were playing in the same place where janko had to sit and have dinner or breakfast and as well as read newspaper so there was not much space and also when janko went to eva he told her that my house is very small so these are two clues that we know that the house was very small what was janko's real problem how did eva sort it out janko's real problem was that he was comparing himself with his neighbor Mikhail who had such a large house so whenever you try to compare yourself with someone who two ways of comparing one is comparing the resources that you have and the second is comparing the way God has made you so he was actually comparing the resources he was comparing the resources that he has more resources than me and this is not good whenever you try whatever God has given us we must be very satisfied with that although we can try and work hard to get other things but our own hard work rather than just looking at others and sighing with dissatisfaction that oh we don't have that and we don't have this and how good it would be if we could have that so that was his problem his envy about his neighbor that he had such a huge house how do you know she solved his first problem his first problem okay janko first problem was first problem which was barn which was vegetable patch which happened in your opinion how did eva sort it out and this problem solved both problems say what was janko's real problem and we was janko's real problem how did eva sorted out eva made him go into a situation which was worse than in his actual situation and then he came back to his actual situation he started feeling bliss because he was feeling better off what was his earlier problem how do you think that she solved his first problem this you can imagine imagine or guess it you can the parrindia came and the vegetables 壊 would tell that it who said these words Senko said these words what questions in the speakers what question is the speaker answering again where are they supposed to go something saying what noise is the speaker accused of making and when speaker koon noise bina ta hap koon si baat ho rhi hai snoring ki baat ho rhi hai to ye to asan sa wala hai hai pudi se dek vee ga hai to bhot easy hai your expression tells me that there is something on your mind who is the speaker uh is a speaker to whome are the words to janko what kind of expression did the person have he had forlorn expression sad expressions what was the on person mind he was actually being troubled by the thought that he had little space and no peace in his life okay I سوانو کا جواب مزید سمجھا دوں go okay let's see you in the next video inshaAllah assalamualaikum